پولیس کلچر میں تبدیلی کی ضرورت ہے وزیراعلا پنجاب کا ملتان میں پولیس پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب کہا عوام سے فشکلاکی سے پیش آیا جائے دہشگردی کے خاتمے میں پولیس کے کردار کی تاریخ سیکیورٹی گارڈ بینک سے پیسٹھ لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گیا گارڈ نے گیس کٹر سے کٹا جبکہ دس لوکر توڑے ملزمان چھ ماہ سے بینک پر نائی چھپ میں تایونہ تھا آئی جی سین نے نوٹس لے لیا ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی دھمکی نہیں ملی نہیں علم وکیل نے ایسا کیوں کہا سانے ایساہیوال میں مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی تردید کہا اپنا وکیل تبدیل کر لیا چاہتے ہیں جیڈیشن کمیشن بنے یا فوجی عدالت میں مکرمہ چلے ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی براہ داکلہ کا بلاوا سانے ایساہیوال کے برسہ اسلام آباد چلے گئے چھے سی ٹیڈی اہلکاروں کی شناک پرید آج ہوگی سانے ایساہیوال کے لوہیکین کی خواہش پر دوسری ایف آئی آر درج ہوئی صوبائی وزیر اطلاع فیاضر حسن جوہان بولے ظلم کرنے والے اہلکاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا پانچ اہلکار اسی دن گرفتار ہوئے چھے سالہ منیبہ کے ہاتھ میں شیشہ نہیں گولی لگی امیر کی ران میں گولی آر پار ہوئی سانے ایساہیوال کی میڈیکل ریپورٹ میں انکشافہ تیرہ سالہ ریپا کو چھے گولیاں لگی چار نو سینٹی میٹر کے فاصلے سے چلی جبکہ والدہ نبیلہ کو چار خلیل کو گیارہ زیشان کو تیرہ گولیاں لگی ہیں سیاسی لڑائی سیاسی فورم پر لڑنی چاہیے متعلقہ فورم الیکشن کمیشن ہے زرداری ناہلی کیس میں جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس عدارت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ کیس عوامی نویت کا ہے درخواست سماعت کے لیے مکرر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اساسے چھپائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے نومینیشن پیپر میں انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے جو ان کا نیو یار کا اپارٹمنٹ تھا اور آج وہ ملین آف ڈالرز کا اپارٹمنٹ ہے جو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا اس کے علاوہ پارکنگ لاکس آصف علی زرداری نے اساسے چھپائے باون ورن ایف کے تحت ناہل ہوگے پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کہتے ہیں کاش مراد علی شاہ آصف زرداری بھی جائداد کا سوال کرتے سابق وزیر داخلہ چودر انسار کی رکنیت کلعدم قرار دے جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے منظور چودر انسار اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری جواب تھنر سرکاری سکیمون کے تحت حاجیوں کو سبسلی دینا درست ہے یا نہیں اسلامی نظریاتی کانسل کا دو روزہ اجلاس جاری طلاق سلاسہ سے متعلق امور بھی اجنڈے میں شامل ہوگا مسیحوں کی ہڑتال مریضوں کا بھورا حال سندھ بھر کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا دوسرے روز بھی احتجاج تنخواہوں، الانسنز اور ہیلتھ انچورس میں مضافے کا مطالبہ اسپتالوں میں اوپی ڈیز بند دوسرے خبریں دیکھنے کے لیے ویسٹ کیجئے ہمارا چینل www.sonicnews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی